سبسکرائب تو ار چینل با کلکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن کلکھنے کے لئے بل بٹن اور انجھوئے لیٹس اپلوڈزی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آتش پرستی سے توبہ کر کے اس آیت کے دامن سے وبستہ ہوئے پادریوں اور رہبوں سے حصول علم کا سلسلہ بھی جاری رہا لیکن کہیں بھی دل کو اتمنان حاصل نہ ہوا اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ غموریہ کے پادری کے ہاں بھی اس کی خدمت میں گزارا غموریہ کا پادری الحامی کتب کا ایک جید عالم تھا اس کا آخری وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے درافت کیا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں اس علم نے بتایا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے یہ نبی دین ابراہیمی کے دائی ہوں گے اور پھر غموریہ کے اس پادری نے مدینہ منورہ کی تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی کو بتا دی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں کے جھنڈ والے شہر دل نواز میں سکونت پذیر ہوں گے عیسائی پادری نے اللہ کے اس نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے البتہ حدیعہ قبول کر لیں گے اور یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی پادری اس جہان فانی سے کچھ کر گیا تلاش حق کے مسافر نے اموریہ کے خود کو خدا حافظ کہا اور سلمان فارسی شہر نبی کی تلاش میں نکل پڑے سفر کے دوران حضرت سلمان فارسی چند تاجنوں کے ہتے چڑ گئے لیکن تلاش حق کے مسافر کے دل میں نبی آخر الزمان کی دیدار کی ترب زرب بھی کم نہ ہوئی بلکہ آتیش شوق اور بھی تیز ہو گئی یہ تاجن انہیں مکہ لے آئی جس کی سرزمین نبی آخر الزمان کمول پاک ہونے کا عزاز کر چکی تھی تاجنوں نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا غلام ظاہر کیا اور انہیں مدینہ کے بنی کریس کے ایک یہودی کے ہاتھ فروغ کر دیا انہیں یہودی کے غلام میں قبول کر لی یہودی آقا کے ساتھ جب وہ یسرف مدینہ منورہ پہنچ گئے تو گوئی اپنی منصل کو پا لیا کموریا کے پادری نے یسرف کے بارے میں انہیں جو نشانیاں بتائیں تھی وہ تمام نشانیاں حضرت سلمان فارسی میں دیکھ لیں وہ ہر ایک سے نبی آخر الزمان کے ظہور کے بارے میں پوچھتے رہے لیکن نبی تک قسمت کا ستارہ عوج سریعہ پہ ناچمک پایا تھا اور وہ بے خبر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے حدرت کر کے اس شہر خنق میں تشریف لانے والے ہیں بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایک دن اپنی یہودی مالک کے کجوروں کے باغ میں کجور کے ایک درخت پر چڑے ہوئے تھے انہیں اپنی یہودی مالک کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا کہ مکہ سے اجرت کر کے قبعہ میں آنے والی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دائی ہے حضرت سلمان فارسی کا دل مچل اٹھا اور تلاشاق کے مسافر کلمہ مصررت میں تبدیل ہو رہی تھی وہ ایک تشریفی میں تازہ کجوریں سجا کر والی کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاظر ہوئے کہا یہ صدقے کی کجوریں ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کجوریں یہ فرما کر واپس کر دیں کہ ہم صدقہ نہیں کھا کرتے اموریہ کے پادری کی بتائی ہوئی ایک نشانی سچ ثابت ہو چکی تھی دوسرے دین بھی ایک خوان میں تازہ کجور سجائی اور کجوروں کا خوان خوان لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے غرص یہ کی حدیہ ہے قبول فرما لیے حضور نے یہ تفعہ قبول فرما لیا اور کجوریں اپنے سابہ میں تقسیم فرما دیں دو نشانی کی تصدیق ہو چکی تھی اب مہر نبوت کی زیارت باقی رہ گئی تھی تاجدار کائنات جنت بقی میں ایک جنازے میں شرکت کے لئے تشریف لائے اور ایک جگہ جلوہ فروز ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشت کی طرف بے تبانہ نگاہیں لگائے بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ لیا کہ سلمان کیوں بے کراری کا مظہرہ کر رہا ہے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے تسویر حیرت بن کے آگے بڑھے فرت محبت سے محرک و تنبوت کو چون لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر ہمیشہ کے لئے دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبستہ ہو گئے اگر ہم آپ کو یوڈیو پسند آئیے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں